اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفتِ عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفتِ عثمان دے فقر دے کررارکا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج چار نومبر دو ہزار اکیس بروز جمعات ہے اور باب الاسلام صوبہ سندھ میں زلہ ٹنڈو اللہ یار جمعیت علماء اسلام کے زیر احتمام آپ کہے کہ عظیم الشان تربیتی کنونشن ہے میں اسٹیج سے دیئے گئے موضوع کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کر رہا ہوں ہمت انگوش ساتھی متوجہ رہیے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیے تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ اسلام کے پسندیدہ مذہب کے قائل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ مسلمان ویسے رہنا چاہتے ہیں جیسے کوئی غیر کہتا ہے مثلا نماز پڑھو کسی دشمن کو آپ کی نماز سے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ روزہ رکھیں اسلام کے دشمن کو آپ کے روزے سے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ سالانہ زکاة ادا کریں آپ کی ادائیگی زکاة سے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ قربانی کریں قربانی کے معاملات سے تکلیف نہیں ہے انفرادی طور پہ آپ جتنے عبادات کے قائل بنے اسلام کا دشمن اس کا منکر نہیں ہے لیکن جب آپ اس اسلام کو جب آپ اس ایمان کو جب آپ اللہ کے قرآن کو جب آپ رسول پاک کے فرمان کو جب آپ شریعت اسلامیہ کو بطور مذہب اپنے ملک میں نافذ کرنے کے لیے جد جہد کرتے ہیں علماء کرام کی مشترکہ قابل اعتماد جماعت جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دے کر نظام حکومت نظام سلطنت کو اسلام کی بہالی کے لیے جد جہد میں آتے ہیں تو پھر کافر اور دشمن کو آپ سے تکلیف ہے میں سوچتا ہوں وجہ کیا ہے بھائی بات کیا ہے اصل بات ایک ہی ہے کہ میری نماز سے اللہ خوش ہے لیکن تکلیف کافر کو نہیں ہے میرے روزے سے اللہ خوش ہے تکلیف کافر کو نہیں ہے میری انفرادی عبادت سے اللہ تعالی ضرور خوش ہے لیکن کافر کے دم پر پاؤں نہیں ہے جب ہم مذہب اسلام کو اپنے حجرے میں پڑھی جانے والی نماز کو نظام سلاة کے تحت نماز شریعت کے معاملات کے نظام کے تحت ملکی قانون پہ نافذ کریں گے پھر اسلام کا ولولہ سلطانیت کے طور پہ آئے گا حکمرانوں کی طور پہ آئے گا اسی لئے کفار کے معاملات متاثر ہوتے ہیں دشمن اسلام مسلمانوں کے مذہب کو مذہب اسٹیٹ قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوتا اسی لئے وہ آپ کے خلاف بات کرے گا اور جب آپ نظام حکومت کے حصول کے لئے ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جس سے آپ نے حکمرانی کو لے کر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی محنت کرنی ہے پھر آپ پہ الزام تراشیاں بھی آئیں گی پھر آپ پہ بہتان بھی لگیں گے پھر آپ کو کہا جائے گا بھئی یہ مولوی اسلام کا نہیں اسلام آباد کا بھوکا ہے پھر آپ پہ الزام آئے گا ان مولویوں کو سیاست کا اللہ سیدھا کرنے کے علاوہ اور کوئی کاب نظر نہیں آتا بھئی وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں اپنا کلمہ نماز رکھو نہ اپنا روزہ زکاة رکھو نہ اپنی عبادت کرو مولوی کا کام سیاست میں کیا ہے سندھ کے دوستو آج میں یہ بات سمجھانے آیا ہوں کہ اسلام کا سیاست سے تعلق کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھلا اصل مسئلہ یہ ہے آج ہم نے اسلام کو ادھورہ سمجھ لیا ہے جس بنیاد پر عوام کا ذہن یہ ہے کہ بولوی کا سیاست میں کیا کام ہے بھئی بات یہ نہیں ہے بات کچھ اور ہے وہ معاملہ یہ ہے رسالت معاب علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور مرزا غلام عمد قادیانی زلہ گرداس پر علاقہ قادیان سے اٹھا اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کیا اپنے اللہ مذہب کو مذہب اسلام کے نام پر پیش کیا تقریبا ایک سو سال اس کے خلاف تحریک چلی سو چوہتر تک ایک سو سال بنتے ہیں مرزائیت کے خلاف معاملات چلے ہیں علماء کے بیانات ہوئے ہیں فتاوہ جات آئے ہیں گلی گلی میں درس ہوا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر خود کو ختم نبوت کا قائل کے پردے میں چھپا کر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوتا رہا اسلام کے نام پہ اپنے لٹریچر کو عام کرتا رہا اسلام کے نام پہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا رہا حرام کو حلال کے نام پہ پیش کرتا رہا گویا میں یوں کہوں کتے کے گوشت کو بکرے کے گوشت کے نام پر بیچتا رہا گدے کے گوشت کو گائے اور بیس کے گوشت کے نام پہ بیچتا رہا مسلمانوں کی تحریکیں اٹھی ہیں مثلا باورپل کی عدالت میں عبدالرزاق خادیانی کے خلاف خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری آئے ہے بہا آس وقت انڈیا سے چل کے آئے ہے مقتحدہ ہندوستان میں باولپور کی ریاست میں ختم نموت کے مقدمہ عدالت آلیہ کے میدان میں جیتا گیا ہے معاملہ آگے چلتا ہے پھر پاکستان بنتا ہے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہی بن جاتا ہے جسے قادیانی کہتے ہیں وہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد دلی جنہ کا جنازہ نہیں پڑتا حالانکہ زبدت المفسرین اللہ شبیر آمد اسمان ارائم اللہ ان کے جنازہ پڑھاتے نظر آتے ہیں اس سرزفر اللہ سے پوچھا جاتا ہے تو پاکستان کا وزیر خارجہ ہے لیکن ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں میں کسی مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ ہو یا کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ ہو بات ادھر ادھر کر کے معاملہ ہٹا دیتا ہے اس وقت کی متحدہ اندوستان میں ہمارے ملک کو ابتداء جو انگلینڈ کی آرمی ملی ہے ہمارے تحفظ کے لیے اس کا چیف آف آرمی سٹاف یہ قادیانی رہتا ہے اس وقت کے وزیر آزم خاجہ نازم الدین قادیانیت کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں آخر تحریک جنم لیتی ہے امیر شریعت سید تاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں دس ہزار نوجوان لاہور کی سرکوں میں زبا ہوتا ہے ایک لاکھ نوجوان زخمی ہوتا ہے دس لاکھ فیملیز متاثر ہو کے کھلے اور دندناتے پھر کے اسلام کے نام پہ کفر کو بیچ رہے تھے بات نہ بن پائی معاملہ چلتا رہا آخر اٹھائیس اگست انیس سو اکسٹ کو امیر شریعت سید اطاولہ شاہ بخاری دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس کے بعد معاملہ یوں چلتا ہے کہ قرآن کریم نے نگر جو آج سڑھی ہے اس وقت زلہ جنگ کا حصہ تھا یہاں پر زمینیں قریدتے ہیں اس کو ربوے کا نام دیتے ہیں وہاں جنت بناتے ہیں اندر ہورے چھوڑتے ہیں وہاں پر قبر استحاد بناتے ہیں جنت البقی نام دیتے ہیں مرزا کی بیوی کو ام المؤمنین کی شکل پہ پیش کرتے ہیں مرزا کے ساتھیوں کو اشعاب مبشرہ کی شکل پہ پیش کرتے ہیں مرزا کے قریبیوں کو خلف آراش دین کے شکل میں پیش کرتے ہیں مرزا کے پر بردوں کو نعوذ و باللہ نبی کے صحابہ اور احل ویعت کے برابر گردانتے ہیں بلکہ حضرت حسن حسین رضی اللہ پیغمبر کے نواسوں کے مقابلے میں مرزا کے نواسوں کو کھڑا کرتے ہیں پاکستان کی زمین گرم ہو چکی ہے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے لڑکے اپنے وزٹ کے لیے شمالی علاقہ جا نارت ویسٹ فرنٹیر پروینس کے وزٹ کے لیے ملتان سے سفر کرتے ہیں قادیانی گواشتے ریل پہ حملہ آور ہو کر انہیں زخمی کرتے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں انہیں مارتے ہیں اب کیا کریں بھئی ایک سو سال ہونے کو ہے قادیانیت کو لگام نہیں ڈالی جا سکی مدرس مولوی نے زور لگایا مبلغ عالم نے طاقت آزمائی شیخ طریقت نے بولا ہے سب نے کہا لیکن بات دبنی رب نے یہ قسمت رکھی تھی تو ایک سیاسی عالم کے ہاتھ پہ رکھی تھی ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی سے ایک شخص اٹھتا ہے جو خلیفہ محمد صدیق کا بیٹا ہے کندھار سے آئے ہوئے ناصر خاندان سے تعلق رکھتا ہے دنیا اسے حضرت قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام مولا مفتی محمود کے نام سے جانتی ہے رب نے اس سے وہ کام لیا ہے کہ ملت قادیانیت رہتی دنیا تک اس کی چوٹ کو یاد رکھ نعرہ تکبیر پاس دارہ تک تو قطعہ نبی ہوت حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ سیاست کے میدان میں آتے ہیں حالانکہ شیخ الحدیث ہیں مخاری پڑھاتے ہیں سیاست کے میدان میں آتے ہیں حالانکہ مفسر قرآن ہے شیرہ والے باہ کے اندر حضرت مولانا احمد اللہ رحمہ اللہ کی جگہ دس دن میں الحمد کی علیف سو ناس کی سین تک پورے قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں حالانکہ افتاہ میں اس کے مقابلے کا مفتی کوئی نہیں ہے لیکن یہ بندہ سیاست میں آتا ہے اس حملی پہنچتا ہے تو مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں بہت حیران ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے موں پہ داری ہے کیسے کیا تھا مجھے ان اسمبلی کے لوگوں میں بٹھا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے دین کے قریب بھی نہیں ہے اللہ میں ان بے دینوں میں بیٹھوں گا اللہ وہ بخاری کا سبق اچھا نہیں تھی اللہ وہ قرآن کی تفسیر اچھی نہیں تھی اللہ وہ فتح کا درس بہتر نہیں تھا میں مدرسے میں اٹھ کے یہاں سے آیا کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا اللہ نے میرے اوپر کھولا اے محمود بن صدیق ہراب نے تجھے چنا ہے تو پھر قابیانیت کی سر کو بھی کے لئے چنا یہ تحریک انیس سو چوہتر کی اٹھی سید یوسف بن نوری محدث جلیل بانی جامیہ تلالوم الاسلام اللہ بن نوری ٹون کراچی ان کی قیادت میں ملک پاکستان کے کونے کونے میں علماء طلاباء مشایخ فوقہ اقتیاء اولیاء جمع ہو کر تحریک ختم نبوت میں چلتے ہیں اور اسمبلی میں تمام مقاطب فکر چاہے وہ بلنوی ہو چاہے وہ درمندی ہو چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے وہ کوئی اور اہل ہو یہ سارے حیرت مفتی آپ کی قیادت میں جمع ہو کر اس وقت کی پیپلز پلٹی کی حکومت اس وقت کے وزیر آزم جناب ظلف قار علی بھٹو کو اس بات پہ امادہ کر لیتے ہے صحابہ رسول اللہ کا گھرانہ رسول اللہ کی اہل مہد کے تشریحات کو فرامین کو آقا مہد کو تعلیمات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں قادیانیت کا اسلام سے کتنا تعلق ہے نار تکبی تاج و تفت ختم نبوت جبیت علماء اسلام قادیانیت بلائی جاتی ہے تیرا ون موقع ملتا ہے آؤ کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرنے والو مرزا قادیانی کے گماش دو مرزا قادیانی کے پرور دو آؤ اپنے کفر کو پیش کرو تمہارے پاس دلیل کیا ہے وہ درائل کی دنیا میں ہیجڑے بن جاتے ہیں دلائل کی دنیا میں خن سے بن جاتے ہیں جیسے ان کے پاس بچہ پیدا کرنے کی پاور نہیں ہے انہوں دنیل دینے کی پاور نہیں تھی بلکل زیرو ہو گئے جیسے گدے کے سر پہ سینگ رہی ہے قادیانیت دلائل سے آئی ہو جاتی ہے جیسے اندھے کو کوئی دکھتا نہیں ہے قادیانیت دلائل میں زیرو تیرہ دن تک مفتی محمود نے ان کی اس منجی کو ٹھوکا ہے جو مرزا قادیانی نے بن کے امت میں فتنے کی بنیاء رکھی تھی اور اس جگہ قادیانیوں نے اپنے کفر کو پیش کیا تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس عملی کے لوگوں سے پوچھا اے اس عملی کے ممبران ممبر آف دو پارلی ونگ مجھے بتائیے تم اپنی ماں کو دیانت دور سمجھتے ہو یا اپنی ماں کو خوان سمجھتے ہو تمہاری ماں تمہارے ابو سے چھوڑ کے کسی اور جگہ موک کالا کرانے گئی تھی یا نہیں گئی اس عملی کے لوگوں نے کہا کیا بات ہے محمود سوال یہ کیوں کر رہے ہو کا وجہ یہ ہے تم سارے محمد الرسول اللہ حاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں بھی مانتے ہو کاجیہ کا مرزائی کہتے ہیں ہر وہ بندہ جو مرزے کو نبی نئی مالگا اللہ ذریعت البغایا وہ کسی اس عورت کی اولاد جس نے زنا کرایا ہے خطا کی ہے گناہ کی ہے اس میں مو کالا کیا اور بچہ پیدا ہوا وہ حلالی بیٹا نہیں ہے حلالی ماں کی اولاد نہیں ہے جو مرزے کو نمانے بتاؤ اس لوگ برق زمانوں کے کہتے ہیں ہاں بنے امام تھے حالانکہ یہ وقت تھا مفتی محمود رحم اللہ فرماتے ہے مرزے کادیانی کے کوتے پر بڑی پگری تھی اس کے باتے پر کلمے کا بیج تھا اس کے کندے پر حوائل شریف لکیوں بھی تھی جببہ پہن کے آیا سفید کرتا پھین کے آیا حضرت آق کے نام پہ بڑے اعترام سے یوسینے پہ ہاتھ رکھ گرود پارک پر تھا لوگ سمجھتے وطنی مفتی محمود اور یہ محلوی کتنے سچے مسلمان ہیں یہ اتنا سچا ہے اس کی دیانت داری مشہور ہو رہی تھی لیکن قاضیانیت کے بہتیں سامنے آئی حوالہ جات سامنے آئے مسلمانوں کی مہاں پہ اعتراض سامنے آیا رسالت مہاب سے دشمنی سامنے آئی تو اس عملی کے لوگوں نے اسے کافر اقلیت قرار دیا اور قائد تحریک عرب کروڑ اور رہمت نازل کرے ہزارہ کی سرزمین مان سیرہ کے لیکے بف فام ہیں اس قبر استان کی آؤٹ میں کفن کی چادر لے کر سونے والے بطل حریت مولانا غلام غوث ہزار روی پر اللہ کروڑ اور رحمت نازل کروائے انہوں نے محضر گامہ پیش کیا کام مرزے نے علیف نے کتنی گاریوں دی ہے با سے کتنی دی ہے تا سے کتنی دی ہے ساجیم ہاں ہاں پوری یا تک گن کے دکھائی کہ مرزا اتنا فہاش تھا اتنا لہان تھا اتنی گالم گروت کرنے والا تھا آخر جب دلیل کی دنیا میں وہ زیرو ہوئے مسلمانوں کفر ہار گیا اسلام جیت گیا میں یہ بات پوری سنائی سی لے رہا ہوں جو میں نے تمہید میں بات کی ہے سیاست پر تو مفتی محمود رحم اللہ فرماتے پھر مجھے سمجھ آیا کہ مجھے ربن بخاری کی درسگا سے اٹھا کے تفسیر قرآن کی درسگا سے اٹھا کے یہاں کیوں بھیجو اور سنو ایک سو سال محنت ہوئی ہے دس لاکھ بندہ گھر سے بے گر ہوا ہے ایک لاکھ زخمی ہوا ہے دس ہزار ماہوں کے سوا گجڑے ہیں باپ کے لخت جگر نور نظر کٹے ہیں لیکن قانون نہیں بن سکا قادیانیت کے خلاف آئین میں ترمیم نہیں ہو سکی بات نہیں آ سکی وہ ایک سیاسی مولوی کی محنت ایک سیاسی عالم کا اس عملی پہنچنا اور باقی علماء کا تائید کرنا وہ کام کر گیا جو کئی بدرسے نہ کر سکے اب دیکھو عالم کو سیاست میں آنے پر کتنا ضروری ہونا چاہیے اصل یہ ہے جب یہ ہوا اب قادیانیوں نے سوچا کیا کرے کوئی حل ڈھونڈو قادیانی تو کافر اقلیت قرار آگئے بائی سٹیٹ ان کو کافر اقلیت قرار دے دیا گیا کانسٹوشن آف دا پاکستان میں اپارٹمنٹ ہو گئی ہے اب تو کانون بن گیا ہے رسول اللہ کو خاتب النبی جی نمان نوال کا مسئلہ یہ ہے ہم قادیانی آزان نہیں دے سکتے دیں گے تو پہلے مسلمان بنے گے تو آزان دیں گے کافر بن کے کیوں دے قلبے کی دعوت نہیں دے سکتے اپنی مسجد کو مسجد اپنی بادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے ساری پابندیوں سلوگن بنایا وہ کیا علماء کی قدر کرو عالم بہت اچھا ہوتا ہے تمہیں نماز پڑھاتا ہے تمہارا امام ہے تمہیں جمعہ پڑھاتا ہے تمہارا خطیب ہے دعوت و تبلیغ میں کر جاتا ہے تدریس کرتا ہے خان کام میں جاتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے شیخ طریقت ہے تصوص کو سوالہ ہوا ہے بڑا نیک آدمی ہے ان سب کی قدر کرو سیاسی مولوی کی قدر نہیں ہے اس کے اسلام عمان سے پرواہ ہے کیوں قادیانی جانتا تھا کہ سو سال میرے خلاف مدرس میں محنت کی ہے میں اپنے ترتیب پر شیطانیت پھیلاتا رہا سو سال میرے خلاف شیخ طریقت دخان کام بیٹ کے ذہن سازی کی ہے لیکن میں اپنے کام پر کار بند رہا خادیانی جانتا ہے تبلیغ والوں نے تدریس والوں نے مدرس والوں نے مسلح والوں نے ممبر والوں نے میرے خلاف ضرور ذہن سازی کی میرے خلاف باتیں ضرور کی لیکن سیاست کو سنبھالا تو میرا کچومر نکال کے رکھ دیا اسے چوٹ لگ چکی ہے اسے پتا ہے مجھے چوٹ لگے گی تو اب بھی سیاستی عالم سے لگے گی اس نے یہ بیانیاں بنا دیا عالم ہے مسجد والا عالم ہے مدرس والا عالم ہے خان کا والا عالم ہے اللہ اللہ والا عالم ہے تبلیغ والا عالم ہے باقی معاملات والا سیاستی عالم نہیں ہے میں کہتا سنو قادیانی عالم تبلیغ والا بھی ہے عالم تدریس والا بھی ہے عالم خان کہ والا بھی ہے عالم مدرس والا بھی ہے عالم امام بھی ہے عالم خطیب بھی ہے لیکن سیاستی عالم وہ ہے جو اس حملی میں بیٹھے گا حفاظت تمام علماء کی ہوگی اس حملی میں بیٹھے گا حفاظت مدائس کی ہوگی اس حملی میں بیٹھے گا حفاظت مقاطم کی ہوگی اس حملی میں بیٹھے گا باقی مجنویوں کی داری اور پگڑی بچے گی وہ دین کو نافذ کرے گا یہ دعائیں کریں گے تو اسی لیے محافظ کو ہم بھول گئے جو میرے مدرسے کا محافظ میری مسجد کا محافظ میری دینداری اور تدین کا محافظ میرے اسلام و ایمان و اقان و احسان کا محافظ میرے دینداری میں میری داری اور پگڑی کا محافظ جس کی بنیاد پر میں سینہ اٹھا کر دین کی محنت پہ چلتا ہوں وہ تمام کام اسملی میں بیٹھ کے سیاسی عالم کر رہا ہے اور اس سیاسی عالم کی پاور بنو مساجد بچے گی مدارس بچے گے خان کا بچے گے تمہاری پگڑی اور داری بچے گے اور میرے دوستوں سیاسی عالم کی پاور کتنی ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ مرزا مسرور انگلینڈ میں بیٹھ کے کیا کہتا تھا آپ نے نہیں سنا قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ وہ ہیڈ آف دا قادیان سات سمندر دور بیٹھ کے حضرت مولانہ کے لئے کہتا ہے کہ جب تک یہ مولوی سملی میں ہماری دال نہیں گلتی اور ہم نے کہا سنو قیامت تک انشاءاللہ اسلام بھی رہے گا کہو انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو قیامت تک انشاءاللہ اسلام بھی رہے گا قیامت تک پاکستان بھی رہے گا اور قیامت تک قادیانیت پہ لانتے بھرستی رہی گی اور قادیانیوں اس طرح اس عملی میں موجود رہ کر ہمارے سیاسی علماء ہر فتنے کا کلہ کمہ کرتے رہے گی تو میرے دوستو یہ چیز ہے اب ایک میں اعتراض کا جواب بھی دوں کہتے کیا اے مولوی ممبر کو سیاست کے لئے استعمال کر رہا اے مولوی مسجد کو سیاست کے لئے استعمال کر رہا اور کئی خوشک صوفی بن کے کہتے ہیں مسجد کو سیاست سے پاک رکھو ممبر کو سیاست سے دور رکھو اے بے وکوفوں اپنے دماغ کو اپجیٹ کرو اپنے دماغ کو صحیح کرو اگر خطابت پیغمبر کی مراست ہے امامت پیغمبر کی مراست ہے خجمہ کا خطبہ پیغمبر کی مراست ہے عید کا خطبہ پیغمبر کی مراست ہے نکاح پلانا پیغمبر کی مراست ہے تدریس و تبلیغ و تعلیم پیغمبر کی مراست ہے تو انہی نبی نے فرمایا قائلت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء سیاست بھی نبی کا ورحہ ہے عالم پہ نمبر کا وارث جیسے مسلح کا جیسے ممبر کا جیسے تعلیم کا جیسے تدریج کا جیسے تعلیم کا جیسے تبلیغ کا ویسے سیاست میں وارث ہے تو مجھے کہو مولوی ممبر پہ سیاست کر رہا تو ٹھیک کر رہا کیونکہ یہ اس کے نیابت کی جگہ ہے پیغمبروں نے نمبر پہ سیاست اسلامیہ پیش کی ہے آج اس کا نائب آج اس کا فارث نے نمبر پہ بیٹھ کے سیاست اسلامیہ پیش کرے یہ تو ایسی بے وکوفی کی باتیں کوئی کہے مولی صاحب آج ہم نے ریل کو دیکھا ریل پٹڑی پہ چل رہی تھی تو لوگ کہیں گے پگلے ریل چلتی بھی پٹڑی پر ہے ریل موٹروے پر نہیں چلتی تو ریل پٹڑی پہ چلے گی آلم ممبر پہ سیاست کرے گا کیونکہ اس کی جگہ ہے اس کا روٹ ہے اس کا مقام اور سٹینج یہی ہے ہاں آلم سینما میں جا کر سیاست کرے آلم کسی در ادھر کے خانے موسیقار پہ جا کر کرے اے آلم ہے وہ ممبر کو سیاست اسلامیہ کے لئے پیش کرے گا یہ پیغمبر کی وراثت ہے اور سنو میں ایک بات کرتا ہوں سیاست اسلامیہ کی بدالت علماء کرام کے سملی میں موجودگی کی بدالت آج ہمارے آئین میں اسلامی شکے موجود ہیں جن کی بنیاد پر تم ملک میں سب اٹھا کر چل رہے ہو اور ایسا کانون میں لفظ موجود ہے کہ اگر کوئی سملی اگر کوئی شورارکان پارلیمنٹ کوئی سینٹ کوئی آجینرز کے ساتھ کوئی قرارداد کے ساتھ ایسا کانون پاس کر دے جو اسلام کے خلاف ہو تو تحت ترکہ اسلامی آئین علمہ میں اجازت دیتا ہے عدالت عظمہ میں جا کر اس کو کنڈم قرار دو کل آدم قرار دو ڈسنس قرار دلاؤ یہ کانون آپ کو دھرتی اسلامی ممالک میں کہیں نہیں ملے گا آج ہماری یہ داڑی پگڑی کا گلشن اور آج کھنے آمیوں بیٹھ کر اترے بڑے مجمع میں ہم حکومت کی غلط باتوں پہ تنقید کرتے ہیں اور اسلامی شکوں کے دفاع کی بات کرتے ہیں اسلام کے بول بالا اور کافر کے مکالا کی بات کرتے ہیں تو اسی کی بدولت ہے کہ آج سیاسی علماء کا یہ ہمیں کارنامہ ہے ورلہ سعودیہ سے لے کر دبائی تک دبائی سے لے کر قطر تک قطر سے لے کر قوید تک وہاں سے متحدر بمارات تک وہاں سے عراق تک لیبیا تک بغداد تک شان تک مصر تک اردن تک کس یا ایک اسلامی ملک میں مجھے یوں کھلے عام کام دکھا دو کھلے عام کام چھوڑو یہ آپ کے انسار الاسلام کے بندے اس طرز پہ ٹھہر کے سکوٹی کر رہے ہیں وہاں ایک بندے کو یوں دکھا دو جرہ دے کوئی پاؤں میں پر مار سکے جمعیت علماء اسلام تمہاری قیادت کر رہی وہاں کوئی ایک دو دکھا دو یا آپ کا مانا وہاں آگن چھپ رہا وہاں ایک دو کر کے دکھا دو اور چھوڑو جمعہ کا خطبہ تمہیں لکھا ہوا ملے گا رٹن شکل میں اس کو پڑو اس کی زبر ذیر آپ نے اوپر نیچے نہیں کرنی قرآن سمجھ کے پڑو تم نے اوپر کیا تو تمہیں خطبہ باپ میں ختم کرنا ہوگا گردن سے دبوچیں گے پہلے تم دکھاؤ تو صحیح بھائی کفر تمہاری نماز سے نہیں ڈرتا کفر تمہارے روزے سے نہیں ڈرتا امریکہ میں تم سے شاید زیادہ نمازی ہوں گے تم سے زیادہ روزے دار ہوں گے کبھی امریکہ میں کسی روزے دار کو پکڑا گیا کبھی کسی نمازی کو وہ ڈرتا ہے کافر تو سیاست اسلامیہ سے کہ اس کی دم پر پاؤ آتا ہے کلمت اللہ اعلیاء اعلیاء کلمت الحق اعلیاء کلمت اللہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے نافذ کی جد و جود سے ڈرتا ہے تو بھئی اس پر اللہ کا شکر کرو میں ایک بات کرتا ہوں سنو آپ کے اور میرے پڑوس میں یہ ملک موجود ہے یہ جو ہمارا عیس پاکستان اور ورس پاکستان کا رولہ بنا اور مغربی اور مشرقی میں علاوہ علاوہ ہوگئے یہ مشرقی پاکستان جسے آگ کل کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش یہ بنگلہ دیش میں سیاست کہاں ہے اور دین کتنا ہے وہ دین میں ہم سے اتنا آگے ہیں کہ ان کا جو اجتماع ہوتا ہے نا وہاں دعوت و تولیق کا سالانہ اجتماع ہمارے کئی اجتماعوں سے بڑھا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی میں کوئی تولیق کا مخالف نہیں اور میرے چار ماہ لگے ہیں میں تولیق کے مخالف کو بیمان سمجھتا ہوں کہیں میرے اوپر فتوہ نہ ڈال دینا لیکن میں بات ہو کر رہا ہوں جو حق ہے وہ دعوت و تولیق میں کتنے ہم سے آگے ہیں ان کا اجتماع ماشاءاللہ ہم سے کئی زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ روتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک آواش کے ہمارے ہاں اس طرح جمعیت علماء کی مضبوطی ہوتی ایک آواش کے سیاست کے اندر ہم سیکل اور حکومت کو اچپ نہ کرتے اگر علماء کا کردار آپ ذرا پوچھتے لیں منگلہ دیش کا بھی نمبر ملا کر گوگل سے سرچ کر کے دیکھ لیں پروسٹ میں ملے گا آپ کو بھائی مسلمان کے حقوق کی بات وہاں ہے جہاں اسلام کو بطور مملکت اسلام نافذ کیا جائے اور پاکستان میں آئین مملکتی مضب ہے اسلام مملکتی مضب ہے مضاق نہیں ہے اسٹیٹ اسلام ہے اسٹیٹ کلمہ کے نام پر بننے والا ملک ملک پاکستان دو ملک ہیں جو نظریہ کے نام پر بنے ہیں یا اسرائیل ہے یا پاکستان ہے وہ اسٹیٹ آف جوز ہے یہ اسٹیٹ آف اسلام ہے وہ یہودیوں کا ادارہ ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے مجھے ایمان سے بتاؤ تمہیں اسرائیل کے کرکٹ ٹیم ملتی ہے فوٹبال ٹیم ملتی ہے اسرائیل کے باقی معاملات ملتے ہیں انہیں ہمارے سروں سے فوٹبال کھلنا سیکھ لی ہے وہ وہیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کیا سے کیا کر رہیں اور آج میرا نوجوان چل تو کرکٹ میں میں منع نہیں کرتا لیکن کرکٹ میں فوٹبال میں کھیلوں میں اتنا ماہو نہ ہو جا اتنا نہ سر جھکاؤ کے دستار گر پڑے یہ نہ کر دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ اتنا کہ نہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے احکاش یہ کام ہوتا ہے اے حیرون حقیقت میں میرے نوجوان کو کیا ہو گیا ہمارا نوجوان ہمیں کہتے ہیں مولی صاحب سیاست کر رہے ہو ہاں مولی صاحب زنا کر رہے ہو نعوذ باللہ تو بھائی مولوی نبی کا وارث ہے جمعہ پڑھائے گا نبی کی وراثت میں تو پیچھے پڑتا ہے نماز پڑھائے گا نبی کی وراثت میں تو پیچھے پڑتا ہے اور ختمے میں آئے گا باقی معاملات میں مولوی نبی کی وراثت میں آئے گا تو بتا سیاست نبی کی وراثت میں مولوی کیوں نہیں آ سکتا یہ بھی تو نبی کی وراثت ہے اور آج کل ہمیں لوگ کہتے ہیں ملی صاحب سیاست بڑی گندی جگہ ہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ اس گندی جگہ کو چھوڑ دیں میں نے کہا تم گندے ہو یا اچھے ہو کہتے ہیں اچھا ہوں میں نے کہا بازار نہ جاؤ بہت گندی جگہ ہے مارکیٹ نہ جاؤ بہت بری جگہ چھوڑ دو چھوڑ دو تکانے بند کرو گے کہتے ہیں اچھا کام کرنے کے لئے تو جائیں گے تو اس عملی میں ہمارے علماء اچھا کام کرنے کے لئے کیوں نے جائیں چاچے تو ہمیں لاجک دیتے ہیں علماء آپ سے زیادہ اکل بند ہیں الحمدللہ تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے اس فیلنگز کو میرے اس احساس کو میرے اس درد دل کو ہر بندے تک منتقل ہو کے آگے پہنچائیں آپ پہنچائیں گے پہنچائیں گے عادہ کرتے کہ میرے اس درد دل کو آپ دنیا تک پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں جو پہنچائے گا ہاتھ کھڑا جتنے حضرات بیٹھے ہیں جو دل سے وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں کریں گے باقی دوستوں تک پہنچاؤ گے اس میسیج اور پیغام کو لے جاؤ گے گلی گلی کوچے کوچے جاؤ گے اور بتاؤ گے کہ عالم سیاست میں بھی نبی کا بولیے نبی کا پیغمبر کا بارے سے تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ سے کی ہیں آخر میں ایک جملہ کہوں گا اے بد گما یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی اے بد گما یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کرو پنا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے بڑے بڑے فالوورز ہیں آپ پاکستان میں دیوبندیت کا ایک بہت بڑا پیج چلا رہے ہیں ایسی باتیں نہ کرو لوگ آپ کے فالوورز ہٹ جائیں گے میں نے کہا مجھے کرنی پڑتی ہیں پاکستان کی مولویت کو کیا ہو گیا سر پہ داڑی اور پگڑی رکھیں گے سیاست سے ہمارا کئی تعلق نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے دماغ پہ قرمان حیران میں تیری محنت پہ حیران میں تیرے معاملات پہ خدا کی قسم چار بندوں نے تجھے سننا شروع کر دیا اس کا مطلب تو اسلامیات پہ بول جا تو دینیات پہ بول جا قرآنیات محمدیات پہ بول جا اور میں حیران ہوں اور سکھایا سنایا سمجھا رہے جاتا ہے کہ بھائی یوں نہ کریں یوں نہ کریں فلاو 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 نہ بھائی نہ جیسے مسجد والا مدرسے والا خان کا والا تبلیغ و تدریف و تعلیم والا نبی کا بارس ہے ویسے سبلی میں بیٹا عالم بھی نبی کا بارس ہے اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی